اہم خبر دیں آپ کو صدر مملکت عارف الوی نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی ہے صدر مملکت عارف الوی نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں صدر مملکت عارف الوی نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی ہے اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ذریع بحث تھا اور تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا لیکن آج جو ہے صدر مملکت عارف علوی کی طرف سے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی گئی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے صدر مملکت عارف علوی نے چھے نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا ہے صدر مملکت آریف علوی نے چھے نومبر کو آمین دخوابات کی تجویز دے دی ہے صدر مملکت آریف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دے اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے نوی صدیقی سے نوی صدیقی اپ ڈیٹ کیجئے گا صدر مملکت آریف علوی نے چھے نومبر کو آمین دخوابات کی تجویز دے دی ہے جی چیف الیکشنر کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو صدر مملکت داکٹر عارف علمی نے خات لکھا ہے صدر مملکت نے نو اگف کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کی تحلیل کی تھی صدر مملکت کا کہنا تھا آئین کے آرٹیکل 48 پانچ کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات ایک انعقات کے لیے تحلیل کی تاریخ سے نوے دن کے اندر کی تاریخ مقرر کی جائے الیکشن کے لیے آرٹیکل 48 پانچ کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے نوازی دن یعنی پیر 6 نومبر دوہزارتائیس کو ہونے چاہیے آئینی ذمہ داری پورا کرنے کی خاطر چیف الیکشنر کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاغو کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جا سکے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے جواب میں جواب کے برعکت موقف استیار کیا آئین کی اسکیم اور فریمبرک مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے آگست میں مردم شماری کی اشارت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51 پانچ اور الیکشن ایک سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی وزارت قانون انصاف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائی کی حامل ہے چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا منڈیٹ ہے وفاق کو مضبوط بنانے اور صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہمہانگی کو فروغ اور خیر ضرور اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمیل اور صوباری اسمیل کے عام انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے اور اس کا صدر مملکت نے خط میں کہا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادان اور انصافانہ انتخابات کے نقاط کے لیے آرٹیکل 58-218-219-220 اور الیکشنز ایک 2017 کے تحت تیشہدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پاوندی کو یقینی بنائے تمام نقاط کو متنظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلق دفعات کے تحت صوباری حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اس کے بات کے پیشنظر کے کچھ معاملات پہلے ہی زیر سمات ہیں قومی اور صوباری سمیلوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے عالی عدلیہ سے نمائی حاصل کی جا سکتی ہے یہ کہنہیں صدر مملکت کا اپنے خط میں جو کہ چیف الیکشن کمیشنر کو لکھا گیا ہے ٹھیک ہے نوی صدیقی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا بیورو چیف اسلاموہ سحیل اقبال بھٹی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سحیل صدر مملکت کا تعریف علوی نے چھے نومبر قومی دخوابات کی تجویز دے دی ہے جی بالکل آئین ایک کل خوٹیٹ کے پہت انہوں نے اپنا یہ اکتیار استعمال کیا ہے کافی جنوں سے یہ بیٹ جاری تھی سپیشلی جب صدر مملکت کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا تھا اس وقت یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ صدر مملکت اب اپنا ذہن بنا چکے ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دینا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش تھی کہ نوے دن کے اندر جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ ہر صورت بھی جائے اگرچہ کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا اور اس میں واضح کیا گیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشنر پاکستان کا یہ منڈٹ ہے اور وہی تاریخ دیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت نے قانونی اور آئینی مہارین سے مشاہد کا سلسلہ جاری رکھا دو مرکہ انہوں نے وفاقی وزیر قانون سے بھی ملاقات کی اور بالکل آبیس تھا کہ وہ ہر صورت کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی ایک علامہ جارے کیا گیا تھا اور صدر مملکت سے زور مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ نوے روز کے اندر الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے آئین پاکستان کی مطابق اور صدر مملکت اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ہر صورت تاریخ کا اعلان کریں سب آلٹی میٹری صدر مملکت نے چھے نومبر دوہزہ تیس کی تاریخ آم انتخابات کے والے سے مقرر کرنے کی تجویز دے دی ہے لیکن یہ ان کی تجویز یہ خط کی حدتہ کی محدود رہے گی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے مطابق ہی حلقہ بندیوں کا جس سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کے مطابق تو تیس سمبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہونی ہیں مشاورتی عمل چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ اگرچر نہیں ہوا لیکن یہ بات واضح تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس میں پہلے حلقہ بندیوں کا شیڈول چودہ دسمبر کے لیے جاری کیا تھا اس کے بعد مختلف سیاتی جماعتوں نے برزور مطالبہ کیا کہ اس مدد کو کم کیا جائے حلقہ بندیاں وقت پہلے ہو سکتی ہیں پھر ایک ریوائز ایک ڈیڈ لائن دی گئی حلقہ بندیوں مکمل کرنے سے متعلق جو کہ تیس نومبر ہے تو حلقہ بندیاں ہونی ہیں صدر مملکت کا ٹھیک ہے اس چوپر قانونی اور آئینی ماہرین کی مختلف اپنین سامنے آئی ہے کہ آئین کی آٹیکل فورٹی ایٹ فائز کے تحت صدر مملکت کا یہ اختیار ہے اور انہیں اپنے اختیار کو استعمال کر لیا دوسری طرف آئین پاکستان کے اندر دیا گیا جو اختیار ہے جو منڈٹ ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو کہ جب مردم شماری کے نتائج مشتر کا مقبضات کانسل نے منظور کر چکی ہے تو اس کے بعد اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور حلقہ بندیاں کرنے کا جو ٹائم فریم ہے جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس ہے تو اب ان کی یہ تجویز ایک تاریخ کی حد تک تو محدود رہے گی پیکٹیکلی یہ ممکن ہوتے دکھائی نہیں دیتی اب اس تاریخ دین جانے کے بعد کوئی اگر سبیم کو پاکستان سے بھی رجوع کرتا ہے تو اس کی روشنی میں تیس نومبر کی تاریخ الیکشن کمیشنر پاکستان نے حلقہ بندیوں کی مقرر کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی سی نئی وارٹر لسٹیں بنی ہیں اعتراضات آنی ہیں اس پروسس کو مکمل کرنے کے لیے بھی ٹائم لگے گا تو چھے نومبر کو تو کسی صورت ہوتے ہوئے انتخابات دکھائی نہیں دیتے قانونی اور آنی لحاظے بھی ممکن نہیں ہے لیکن صدر مملکت کے اوپر ایک بڑا پریشر تھا عوام کی جانب سے بھی اور اس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی اور اس سے پہلے بھی وہ اس حوالے سے جو ان کا منڈٹ ہے آئین اے پاکستان کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ اپنے اس افتیار کو وہ اپنے اس پاور کو ایکسرسائز کریں انہوں نے ایکسرسائز کر لی ہیں لیکن الٹیمیٹلی کیا یہ ایمپلیمنٹ ہو پائیں گی کیا صدر مملکت کی سکاوش کے ندیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا حلقہ بمجیوں کا ٹائم فریم اکتوبر میں ہی لے کیا ہے اکتوبر میں مکمل کرے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں اس کے بعد اگر جو ریمیننگ پروسس ہے وہ مکمل ہو جو کہ ہونے کا امکان نہیں ہے اس کے بعد چھے ایک نومبر کو ہو جائیں تو اس طرح کی یہ ساری کیا سرائیں ہیں جو کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہیں لیکن الٹیمیٹلی اپ بظاہر یہی لگتا ہے اس طرح مختلف قانونی اور آئینی مائرین سے باری بات ہوئی تو معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو دوڑ دوک انداز میں اپنا موقع دے چکا ہے